مقامی مارکیٹ میں آٹا بہران پیدا ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا پنجاب کی فلور میلز کو محکمہ خوراق کی جانب سے طالب سے کم گندم فراہم ہونے لگی ہے جبکہ فلور میلز آسوسییشن نے حکومت سے فوری گندم کی فراہمی بڑھانے کا مطالبہ کر دیا ہے عبدالقادر مدنی ریپورٹ کریں گے فلور میلز کو گندم کی فراہمی طلب سے کم مقامی مارکیٹ میں آٹا بہران سر اٹھانے لگا فلور میلز آسوسییشن کے اہتداروں کی لاہور نیوز سے گفتگو حکومت سے فوری گندم کی فراہمی بڑھانے کا مطالبہ کر دیا گروپ لیڈر فلور میلز آسوسییشن آف پاکستان آسیر رضا کہتے ہیں کہ محکمہ خوراق پاپیا کے ہاتھوں یرغمال بنا ہوا ہے فلور میلز کو صرف چاریس بیک گندم کی فراہمی کی جا رہی ہے جس سے ملے صرف دو سے تین گھنٹے تک آٹا بنا رہی ہیں چالیس بوریاں جو ہمیں دی جا رہی ہیں وہ دھائی تین گھنٹے یا چار گھنٹے کا بھی کوٹا نہیں بنتا اب لاہور شہری ہے یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ساٹھ بوریوں تک ملتا رہا ویڈ بیکس لوکلی اس ٹائم پہ ہمیں سرپلس ڈیویئنس بند ہونے کی وجہ سے گندم کی اویلیبلیٹی لاہور میں بھی نہیں ہے فلور میلز آسوسییشن پنجاب کے چیئرمین حبیبو رحمان لغاری کہتے ہیں چالیس لاکھ ٹرن گندم محکمہ خوراک کے پاس ٹوڑ ہے اس کے باوجود گندم کی فراہمی ملو کو نہیں کی جا رہی فوڈ ڈیپارٹمنٹ سے کافی دفعہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ان کے پاس اس وقت چالیس لاکھ ٹرن گندم موجود ہے ہم نے ان کو کہا ہے کہ جو مقامی ہماری فلور میلز ہیں ان کی ضروریات کے مطابق آپ ہمیں گندم دیں آپ ایکسپورٹ جو کر رہے ہیں وہ ایکسپورٹ آپ نہ کریں وہ گندم آپ ہمیں دیں ہم اٹھائیں ہماری انڈسٹری بند پڑی ہوئی ہے وہ ہماری انڈسٹری چلے گی انڈسٹری سے ہم آٹا بنا کے اگر آوانستان بھیجنا ہوگا تو آٹا میداز ہو جی ہم یہ بنوا کے بھیجیں گے آپ ہمیں ہماری ڈیمانڈ پوری کریں لیکن وہ ہماری ڈیمانڈ پوری نہیں کر رہے فلور میلز اسسیشن کے احتداروں نے مزید کہا کہ پنجاب کی چار سو سے زائد فلور میلز بند ہو چکی ہیں اگر یہ رویہ تبدیل نہ ہوا تو باقی ماندہ میلز بھی بند ہو جائیں گی کیامرامین محمد بلال کے ساتھ عبدالقادر مدنی لاہور نیوز